سامین اور میرے اسادزہ کرام السلام علیکم وعدہ آج کے اس پربہار محفیل میں میرا موضوع خطابت ہے یوم جمہوریہ حضرات آج ہم سب یہاں پر 26 جنوری یوم جمہوریہ کا 75 جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ 15 اگرس کو جب ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا تو ہمارے ملک کو ایک قانون اور دستور کی ضرورت تھی اور وہ دستور 26 جنوری 1949 تک ہمارے رہنماؤں نے قانون سازی کا فریضہ انجام دیا اور جب یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا تو 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا اس لیے ہم سب ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام پر جشن مناتے ہیں حضرات ایک وقت تھا کہ ہمارا ملک انگریزوں کی ماتحکی میں اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا تھا گویا دو خطروں کے درمیان یاکسی درندے کے کھونی جڑوں کے درمیان گھیرا ہوا ہو انگریز جیسے ظالم ہندوستان کے چمن کو توڑ رہے تھے اور اس کے پھولوں کو مسل رہے تھے چنانچہ اس نازک موڑ پر ہندوستانی عوام کا قافلہ سامنے آیا اور پوری طاقت کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کیا نازش وطن شاہ عبدالعزیز مولانا عبدالکلام آزاد جہار لال نہرو ڈاکٹر بی آر امبیت کر اور تمام مذہب کے رہنما لیڈر سامنے آئے اور پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے انہوں نے حمد نہیں ہاری حادثات سے ٹکراتے ہوئے منزل کی جانب بھڑتے رہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکی بکول شاعر جو ہو عظم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر ہیں ہر حال ایک طویل مدد کے بعد پندرہ اگرس انیت سنتالیس کو ہمارا یہ بطن انگریزوں کی گلامی سے آزاد ہوا اور چھپیس جنوری انیس سو پچاس کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا ایسا قانون جو کہ دنیا کے طویل سرین قانونوں میں سے ایک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا آئین کی روح سے ہر ہندوستانی قانون نگاہ میں برابر ہے اس لیے ہندوستان کے ہر شہری پر یہ فرض ہے کہ وہ آئین کے مطابق عمل کرے آئیے ہم احد کریں کہ ہم ہندوستان کے لوگ اپنے آئین کے اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں اور لاکھوں شہریوں کے خوابوں کی تکبیل کریں گے آخر میں ایک شہر کے ساتھ الویدہ کہنا چاہوں گی نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ ہم تکلوم کرتے ہیں وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے تھے کہ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے تھے ہم تو وطن کی خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں شکریہ جہی جہبار